اسلام علیکم آج کی ویڈیو تھوڑی الگ ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ دنیا میں بولی جانے والی کچھ پرانی زبانیں بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو اب ختم ہونے پہ ہیں اور بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہی سب جان رہے ہیں تو چلیئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں زبان ایک دوسرے کے جذبات و احساسات سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے اگر ہم زبان کا استعمال نہ کریں تو شاید ہمیں پتہ نہ ہو کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے یا ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم دوسروں کو نہیں بتا پائیں گے تو زبان سے انسان اپنے خیالات اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی واقف ہوتے ہیں تو آج جان لیں کہ سب سے پرانی زبان جو کہی جاتی ہے وہ ہے مصری زبان جو چھبیس سو قبل مسیح سے رائج ہے ابھی تک رائج ہے اس کی عمر تقریباً سنتالیس سو سال ہے دیکھیں سنتالیس سو سال پہلے کی یہ زبان آج تک بولی جاتی ہے دوسری زبان کی بات کریں تو دوسری زبان ہے سنسکرت جو بھارت میں خاص طور سے بولی جاتی ہے یہ پندرہ سو قبل مسیح سے بولی جا رہی ہے اور آج اس کے عمر پینتیس سو سال ہے آپ جان لیں کہ یونانی زبان بھی لگ بھگ پینتیس سو سال پرانی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنسکرت اور یونانی دونوں زبانیں ایسی ہیں جو لگ بھگ ایک ہی عمر کی ہیں یعنی دونوں کی عمر ایک ہی ہے اب چینی زبان کی بات کریں تو چینی زبان بارہ سو پچاس قبل مسیح سے بولی جاتی ہے اور آج اس کی عمر تینتیس سو سال ہے اس کے علاوہ آرامی زبان ہے وہ گیارہ سو قبل مسیح سے اب تک بولی جا رہی ہے اس کے عمر بھی لگ بھگ ایک تیس سو سال کے آس پاس ہے اب بات کرتے ہیں عبرانی زبان کی تو عبرانی زبان ایک ہزار قبل مسیح سے رائج ہے اور آج یہ بولی جا رہی ہے یعنی تین ہزار سال مکمل کر چکی ہے یہ زبان اور آج بھی اس کے بولنے والے کچھ لوگ ہیں فارسی زبان کی بات کریں تو فارسی زبان کے عمر لگ بھگ دھائی ہزار سال ہے اور یہ زبان ایران افغانستان تاجکستان اور دیگر علاقوں میں قصرت سے بولی جاتی ہے بھارت کی بات کریں تو بھارت میں تمیل زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہندوستان کے علاوہ سری لنکا اور سنگاپور میں بھی بولی جاتی ہے اس کے بولے جانے کا آغاز تیس قبل مسیح سے ہوا یعنی اس کے عمر لگ بھگ تیس سو سال ہے کورین زبان کی بات کریں تو یہ سنتاون قبل مسیح سے لے کر اب تک موجود ہے اور اس کے عمر بھی لگ بھگ ایکیس سو سال ہے لاتینی زبان یہ پچھتر قبل مسیح میں پیدا ہوئی یہ پولینڈ اور ویڈیکن سیٹی کی سرکاری زبان بھی ہے اس کے عمر لگ بھگ ایکیس سو سال بتائی جا رہی ہے عربی زبان کے بارے میں بات کریں تو عربی زبان سامی زبانوں میں سے ایک ہے جس کی ابتدا کہیں زیادہ پرانی ہے عربی زبان دنیا کے علاوہ یعنی عرب دنیا کے علاوہ ترکی، ایران، سنگال، ایتھوپیا، جنوبی سوڈان میں بولی جاتی ہے یعنی افریقہ نے بہت سارے ممالک ہیں جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے عربی زبان کی بھی شروعات لگ بھگ ایک ہزار قبل مسیح سے ہے اب عربی اور عبرانی کے بارے میں ایک بات کہی جائے تو یہاں مجھے یاد آ رہا ہے علامہ شبلی نمانی کا وہ مقالہ مقالہ کا نام ہے عربی زبان اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عربی زبان عبرانی زبان سے زیادہ پرانی ہے دنیا والے مانتے ہیں کہ عبرانی زبان زیادہ پرانی ہے اس کے عمر لگ وہ پچیس سو سال ہے لیکن شبلی نمانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عبرانی زبان سے بھی زیادہ پرانی زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے عبرانی زبان کی خاصیت یہ رہی کہ عبرانی زبان میں پڑھنے لکھنے والے لوگ رہے لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوا عربی زبان بولی جاتی رہی لیکن لکھنے والے نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عربی زبان کو فروغ حاصل ہوا اس لیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کو ہی جانتے ہیں مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو لوگ اسی دور سے عربی زبان کو جوڑتے ہیں کہ اسی دور سے عربی زبان ہے حالکہ ایسا نہیں ہے عربی زبان عبرانی زبان سے زیادہ پرانی ہے لیکن اس سے فروغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا اگر بات کی جائے کہ دنیا میں اس وقت کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ چھ ہزار آٹھ سو نو زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہ بھی سن کے تعجب ہوگا کہ چھ ہزار آٹھ سو نو زبانوں میں سے نوے فیصد زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے کم ہے ایک اور بات بھی آپ جان لیں کہ تین سو سنتاون زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے پچاس سے بھی کم ہیں اور چھالیس زبانیں ایسی ہیں دنیا میں جس کو بولنے والے صرف اور صرف ایک یا دو شخص ہیں اس لئے وہ زبانیں بھی ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی تو یہ زبانوں کے بارے میں باتیں کہی گئیں آپ سے یہ بہت تحقیق کے بارے میں ہے ایک ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں یہ سب کہا گیا ہے میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں یہ جانکاری بہرحال جو کچھ تھا میں نے آپ کے حوالے کیا آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ